ایک اور بڑا انٹریسٹنگ موڈل جو ہم ڈسکس کریں گے اس موڈیول میں کہ جب ہم ڈسیجن کرنے جاتے ہیں تو بلکل ہم جیسے کوئی ایک چیز سوچتے ہیں ایک لیول پہ پہنچتے ہیں پھر دوسرے لیول پہ جاتے ہیں پھر اس طرح نیکس 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 کرتے ہوئے فائنلی وی ریچ ٹو سم کنکلوجن بلکل ایسی اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کے بارے میں سوچیں گے تو یہ جو کانسپٹ ہے ڈسیجن ٹری کا اب اس میں یہ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ اگر میں ڈیٹا سائنس بیسیکلی یہ ڈائیگرام سیلف ایکسپلینیٹری آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ جو بے شمار انفرمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے اور اس میں سے بیسڈ اون ڈیٹ آپ نے کوئی اگر ڈسیجن کرنا ہے تو وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور پھر اس سے کسی اور سٹیپ پہ جاتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس کی بات کی تھی جو ڈیسیجن کی ڈائمنڈ کی یہاں آپ کے پاس جو نیورل نیٹ ورکس ہیں نیورانز کی بات کی اور اس طرح کی جو ڈیفرنٹ کانسپٹس ہیں وہ سارے آپ کے اس میں بھی یوز ہوں گے ڈیسیجن ٹری میں اس میں کہا کہ موڈل کو ہم پہلے ٹرین کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو سیٹ اف ڈیٹا ہے اس کو ہم جو اس کی ڈیزائیڈ کیٹیگریز ہیں یا کلسٹرز ہیں یا جو اس کی کلاسیفکیشنز ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈیسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر بیسٹ اون دیٹ پھر ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ جو لوجک اپلائی کرتے ہیں یہ ڈیسیجن ٹری کا کہ کس طرح سے اور اس کا بھی جو موڈل ہے وہ آویلیبل ہے پائیتھون کی لائبریریز کے اندر اور آپ نے یہ آپ اپنا بھی ڈیویلپ کر سکتے ہیں فرض کریں کہ اگر آپ کہیں کوئی کرنا ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ ویکنڈ کیسے گزارنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے سوچیں گے کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے یا ویکنڈ کس دن ہے یا کوئی پبلک ہالیڈے آگیا ہے فرض کریں ابھی یہ after couple of weeks you are going to have a public ہالیڈے تو سب سے پہلے آپ کیا سوچیں گے آپ دیکھیں گے یار یہ کس دن آرہا ہے پبلک ہالیڈے کیونکہ it is not a normal ویکنڈ اب اگر وہ during the week ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے اور اگر وہ فرض کریں وہ ویکنڈ جو ہے آپ کا saturday sunday اس کے ساتھ وہ الائن ہو رہا ہے کہ فرائیڈے کو آگیا پبلک ہالیڈے یہاں آپ کا منڈے کو آگیا so then you plan for outstation right normally ایسی ہم سب لوگ کرتے ہیں اگر outstation پہ جانا کہاں جانا ہے موسم کیسا ہے you know کتنی دور جانا ہے پیسے کتنے لگیں گے جائیں گے کیسے so that یہ سارا جو آپ کا ایک mechanism ہے this is called a decision tree اور اسی طرح یہ جیسے میں نے کہا کہ we use this decision tree in our daily life اور جتنی بھی ہم decision making کرتے ہیں اس میں یہ کافی حد تک even آپ grocery لینے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ دس چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے سوچیں گے کہ super market پہ جانا ہے اچھا آج میں نے خریدنا کیا ہے کونسی چیز گھر میں ہے کونسی نہیں ہے you know so all this helps you to reach to a certain conclusion اور اسی طرح سے آپ کا جو decision tree ہے وہ کام کرتا ہے basically step by step logic ہے اور بہت سارے جو inputs ہیں اس کے بعد آپ کسی ایک decision پہ conclusion پہ آتے ہیں اب اس میں یہ ہم نے جو visualization میں بھی ان چیزوں کو discuss کریں گے کہ ہمارے جو different models ہیں ان کو ہم نے visualize کیسے کرنا ہے anyways یہاں پہ یہ کہ اس کے جو node ہیں سارے یہ تو آپ کا root node ہے ٹھیک ہے اب یہ leaf node ہے leaf node ہے decision node ہے اب آپ نے کہیں پہ کوئی decision کرنا ہے یہ decision کرنا ہے یہ decision کرنا ہے ہر level پہ آپ کوئی نا کوئی جیسے میں نے کہا کہ آپ decision کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ آگے جا کے کوئی action perform کر دے ہیں اور even کہ یہ بھی آپ کا جو leaf node ہے it can be a decision node اس کے بعد آپ کو ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں leaf node آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بیسکلی ہمارا action ہے جو ہم نے decide decision کے بعد ہم نے وہ action لے لیا اس کے بعد فردہ ہمارا tree جو ہے یا جو ہمارا logic ہے it is not moving forward یا یہ اس سے آگے نہیں جاتا ہمارا logic یا جو ہمارا software کا code ہے it stop us here لیکن depending on the situation اسی لئے اس کا نام decision tree ہے یہ جو leaves ہے کہ آپ کا وہ stem of your tree branches ہیں پھر leaves ہیں so leave is the last thing لیکن just to develop your understanding وہ جو leaves ہیں جہاں پہ جو ایک conceptual چیز ہے اس کے آگے بھی آپ کا کوئی logic develop ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کا آپ کا logic ہے یہ تو وہی steps ہیں جو ہم نے different اس میں use کرتے ہیں وہی ہمارے almost ہر جگہ آپ کے جو step ہے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ آپ نے model select کرنا ہے پھر آپ نے train کرنا ہے test کرنا ہے data کے اوپر پھر اس کی base پہ آپ نے اپنے جو inferred basically یہ جو statistical inference ہے یہ اسی concept کو یہاں پہ inferred کے طور پہ use کیا گیا ہے کہ آپ کی جو inference ہے estimation ہے based on data کہ آپ نے جو prediction کی ہے forecasting کی ہے وہ کیا چیز ہے وہ کیا ہوگی basically کہ آپ نے فرض کرے ہیں وہ جو اپنا grocery کا جو visit تھا یا آپ کا جو travel کا plan تھا اس کا جو end result ہے وہ آپ کا کیا ہے آپ نے کیا decide کیا so that is how it works اب یہ ایک اور example ہے اس میں and this is a practical example of we you know دنیا میں بہت ساری sports ہیں لیکن اگر میں صرف ایک cricket کی example لے لوں یا کوئی ایسا کھیل جو کہ outdoor sports ہیں football matches ہیں golf کے matches ہیں وہاں پہ weather plays you know a major role اب اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے میں نے match کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ہے یا میں نے کوئی دوستوں کے ساتھ فرض کریں golf کا جو اپنا round ہے وہ plan کرنا یا نہیں کرنا so what i will do i will see کہ weather کیسے ہے سب سے پہلا تو یہی ہوگا نا کہ weather کیسے کیونکہ میں نے جا کے کھیلنا ہے جا تو آپ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے but how you are going to play if it is raining یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ تو پھر اس کے لئے آپ یہ جو different آپ کے پاس parameters ہیں کہ جی موسم overall کیسے ہے sunny ہے temperature hot ہے mild ہے یا you know cold بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں یا ایسے season میں ہیں winter season میں ہیں پھر humidity آپ کی high ہے normal ہے low low بھی ہو سکتی ہے یہ اب یہ depend کرے گا کہ آپ کس طرح سے اس کو اگر آپ indoor ہیں اگر آپ outdoor ہیں تو humidity اس میں کیا role play کرتی ہے آپ کی game میں کیا آپ afford کر سکتے ہیں اس humid weather میں کھیلنا پھر wind speed کیا ہے golfers کے لئے wind speed you know is always a challenge even cricket میں football میں لیکن golf میں with my experience سب سے زیادہ اس کا impact ہوتا ہے کہ وہ جو آپ short جیسے کھیلتے ہیں اس طرح سے نہیں کھیل سکتے کیونکہ wind جو ہے that is one of the very very you know major آپ کہلیں کہ ایک hurdle ہوتی ہے آپ کی decision making ونڈ اس کو impact کرتی ہے پھر اس کی base پہ آپ یہ decide کرتے ہیں کہ میں نے میرا decision جو کھیلنے کا وہ yes ہے یا no ہے right یہ ایک پورا آپ کا decision tree ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ پوری ایک matrix بن گئی ہے یہ اگر میں دیکھوں گا یہ میرے پاس آٹھ یا دس دن کا weather کا data ہے اور اس کی base پہ میں اس کو next جو اپنا plan کر سکتا اس کو میں days کو weekdays کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں میں اس کو جو calendar کے days ہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں anything can be done یہ آپ کی planning پہ depend کرتا ہے پھر آپ اس کو further segregate کر سکتے آپ کے پاس ہر بندے کے پاس weather data available ہمارے موبائل phones ہمارے پاس hourly data ہوتا ہے اگلے 10 دن کی prediction ہے اگلے 20 دن کی forecast ہے اور وہ forecasting کیسے کرتے ہیں فرض کرے google weather ہے اور کوئی weather کی اگر application use that is what they are doing they are using machine learning techniques they are using the past data for many many years اس کی base پھر model different use کرتے and then وہ پھر اپنی prediction کرتے ہیں اور آج کل آپ note کریں کہ weather کی predictions are coming very close to the accurate right basically اس کے پیچھے یہ ہی ہے کہ machine learning models use کرتے ہیں یا یہ جو آپ کے جو جیوغرافی کے لوگ ہوتے جو weather پہ کام کرتے ہیں weather systems پہ کام کرتے ہیں جو model وہ use کرتے ہیں تو وہ basically ان کی وجہ سے اب یہ جو چیزیں کافی حد تک یہ accurate ہو گئی ہیں